الحمدللہ الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام وعلامن لعالمی عبادہ اما بعد فقط قال اللہ تعالی فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِ الْحَمِيدِ وَفُرْحَانِ الْرَشِيدِ وَإِرْشَادِ الْعَظِيمِ فَوْزْبِ اللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ الْعَجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامین والکتاب المبین اِنَّا عَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنزِرِينَ فِيهَا يُفْرَكُمْ كُلُّ عَمَرٍ حَكِيمٍ اَمَرَمْ مِن اِن دِنَا اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رَحْمَتَمْ مِن رَبِّكَ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيُّ الْعَجِيمِ صدق اللہ علی سورہ دخان ہے تو قرآن پاک کی چوالیس میں سورہ ہے پچیس میں پارے کے سورہ ہے اور اس کی پہلی چھے آیات کے تلاوت میں نے کی حابیر حروفِ مقتعات ہیں ان کا علم اللہ تعالیٰ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے کہ اس میں کیا پیغام دیا گیا والکتاب والکتاب المبین اور یہ جو کتاب ہے جو بیین ہے واضح ہے اس کتاب میں کوئی چیز ایسی نہیں جو سمجھ میں نہ آ رہی ہو یہ جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانا دیا کہ اس کتاب میں جو آیات ہیں ان کا مطلب کیا ہے تو یہ کتاب اور یہ اس وقت کتاب کہی گئی جب یہ کتاب کی شکل میں موجود نہیں تھا اصل میں کتب کہتے ہیں کتبہ سینے کو اب اپنے کے نتھوں کو سی دیتے ہیں تاکہ اپنے بچے کو نہ سموک سکے تو اس کو کتب آ کرتے ہیں بوری کو اوپر سے جب گندم وغیرہ بھر لیتے تو اوپر سے بند کر دیتے ہیں اس کو کتب آ کرتے ہیں پھر مشکیزے کو پانی بھر کے اوپر سے بند کر کے اس کو کتبہ کرتے ہیں پھر یہ ہوگا کہ کوئی چیز رکھ کے اس کو بند کر کے اوپر مور لگانا ہے یہ کتبہ ہو گیا پھر لکھنا کتبہ ہو گیا کہ مختلف چیزوں کو کٹھا کر کے ایک جگہ بند کر دینا یہ کتاب ہے مختلف آیات کو اللہ کے مختلف آیات کو ایک جگہ پہ سی دینا یہ کتاب ہے اس کو کتاب پہتے ہیں کتب مبین بیل علاقہ واضح ممتاز کر دینا کسی چیز کو چھپا لینا یہ ایک کتابہ ہے اور اس چھپانے کے مقابلے میں جو قرآن نفس بول رہا ہے بیل مبین اس کا مطلب ہے واضح کر دینا ممتاز کر دینا تو یہ جو کتاب ہے اس میں اللہ تعالی نے تمام احکامات بھیج دیئے ہیں اور ایک قانون بھیج دیا ہے اور کتاب اول حکمت جب لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو قانون ہے وہ حکمت کے مطابق ہے ڈنڈے کے زور پہ نہیں ہے اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے جب شراب کو منع فرمایا قرآن کی آیت کے مطابق تو پہلے یہ کہا گیا لا تقرب الصلاة اوان تم سکارا کہ نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ ہو شراب پی کے نماز کے پاس نہ ہو تو پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کہا گیا کہ شراب حرام اِنَّمَ الْخَمْرُ وَالْمَحْسَرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَظْلَامُ تو یہ قانون کے شراب حرام ہے یہ ڈنڈا ہے اس کو کس طرح لادو کیا گیا یہ حکمت ہے کتاب اول حکمت اِنَّا یہ اِنَّا اور اَنَّا اِنَّا کا مطلب ہوتا ہے یقیناً اَنَّا کا مطلب ہوتا ہے ہم اِنَّا یقیناً ہم اَنْزَلْنَا پُوپ اس کو نازل کیا اب اَنْزَلَا کا لفظ جب آئے گا قرآن میں دونوں ہیں نَزَّلَا بھی ہے نَزِّلَا بھی ہے اور اَنْزَلَا بھی ہے نُزِّلَا على محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو حضور پر نازل فرمائے گا نُزِّلَا کا مطلب ہوتا ہے بار بار اور اَنْزَلَا کا مطلب ہوتا ہے اِنَّا اَنْزَلَا پیسی وائز نَزَلَا ایکٹیو وائز تو قرآن ایک مرتبہ ڈائریکٹ بھی حضور کے قلب پر نازل فرمایا گیا اور تئیس سال میں آہستہ آہستہ بھی نازل فرمایا گیا اِنَّا اَنْزَلْنَا فی اس کو ہم نے نازل فرمایا فی میں لائلہ لائل کہتے ہیں رات یوم کہتے ہیں دین اور رات دونوں نہار کہتے ہیں دن کو جب قرآن یوم کا لفظ بولتا ہے تو وہ چوبیس گھنٹے کے لیے بولتا ہے اور جب قرآن لائل کا لفظ بولتا ہے تو وہ صرف اندھیرے کے لیے رات کے لیے بولتا ہے لائلہ تین مبارکہ مبارک رات میں برکت والی رات میں برکہ کسے کہتے ہیں یہ اونٹ کا سینہ جو ہوتا ہے اس کو برکت آیا جاتا ہے جو سینہ نیچے لگا کے بیٹھتا ہے تو ان کے پاس چیزیں چار بائیں تھیں جو ان کے لیے ہر چیز تھی اس لیے وہ گوڑوں کو خیر کہہ دیتے تھے اچھی چیز گوڑے کے پیشانے کو جود و عطا کا ایک در جواد کا دیتے تھے اونٹ کے سینے کو برکہ کا ایک در برکت بھڑنے والی چیز اونٹ سے ان کی بڑاوت ہوتی تھی تو یہ چیزیں ان کے لیے چند جس انہیں عربیوں نے الفاظ کھا لیں مبارک رات میں برکت والی رات میں ایسی رات جو بڑھتی رہتی ہے یعنی جو آمان کو بڑھاتی رہتی ہے جو نیکیوں کو بڑھانے والی رات برکت فجرہ انہ یہ وہی لفظ ہے انہ اور الہ انہ یقینا ہم کنہ منظیرین منظیر ہوتا ہے دار سنانے والا اور منظر ہوتا ہے جس کو دار سنائے گا تو اللہ تعالیٰ بھی منظر ہے اور حضور نبی کریم بھی منظر ہے تمام نبی منظر ہیں اصل میں یہ لفظ نظر سے لکھلا ہے نظر کا مطلب ہوتا ہے دار دار کے کوئی چیز منت مان لے جائے تو اس کو نظر کہتے ہیں اور منت ہمیزہ دار کے ہی مانی جاتی ہے تو اس لیے نظر اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ وہ دار کے مانی جاتی ہیں منت تو اس لیے اِنَّكُنَّا مُنزِرِ ہم ہی دار سنانے والے ہیں فیہا اس میں اس رات میں یفرق یفرق کُلُّ عَمَرِيْنْ حَكِيم اس میں ہم باند دیتے ہیں سارے کھاں یفرق کیسے کہتے ہیں فرق فرق کر دیتے ہیں یہ جو مان نکالتے ہیں سر بھی سر کی مان جو نکالتے ہیں یہ بالوں کو الہ گلہ کر دیتی ہیں اس کو فرق کہتے ہیں بال مان نکالتے ہیں کوئی درمیان میں نکالتے ہیں کوئی سائٹ پر نکالتے ہیں جہاں بھی نکالتے ہیں بالوں کو تو دو سائٹوں پر کر دیگی نا وہ مان اس کو فرق کہتے ہیں اس کو یفرق کہتے ہیں اس کو فریق کہتے ہیں جماعت دو جماعتی یفرق اس میں فرق آ جاتا ہے بانٹ دیا جاتا ہے سارے معاملہ کلو تمام عمر فیصل عمر کہتے ہیں فیصل اور جو خود بخود اپنے فیصلے کرنے شروع کر دے اس کو آپ مارا کہیں اور نفس امارا وہی ہے جو اپنے فیصلے خود کر کے اس پر عمر کرتا ہے اللہ کے فیصلوں کو نہیں مانتا اس کو نفس امارا کھا جاتا ہے یہ عمر سے ہی نکلا ہوئے لفظ اس رات میں کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز کو ہم الگ الگ کر دیتے ہیں حکیم حکمت کے ساتھ حکمہ کہتے ہیں گھوڑے کی لگان کو گھوڑے کے موں میں جو لگان ڈالی جاتی ہے اور اس کو کسی چیز سے منع کیے رہتا ہے کہ اس نے یہ نہیں جانا ادھر نہیں جانا اور ادھر نہیں جانا اور ادھر جانا ہے اس کو حکمہ کہتے ہیں اور جو چیز اللہ تعالی نے منع فرمائی ہے اس میں کوئی حکمت ہے توصل میں حکمہ جو ہے وہ منع فرمانے کے لیے ہے حکمہ کس کے لیے ہے حکماتا ہے قرآن نے منع فرما دیا کہ آخری حد کیا ہے اس سے آگے نہیں جانا یہ حکمہ ہے حکمہ گھوڑے کی لگان جس سے آپ گھوڑے کو اپنے حکم کے مطابق چلاتے ہیں اس کو حکمت ہے اسی سے حکیم ہے اسی سے حکم ہے اسی سے حکم ہے اسی سے حکمت ہے کہ اللہ کی حکمت ہے اصل میں اس کا معنی ہے کہ منع کرنا کہ اس طرف نہیں جانا تو یہ اللہ کی حدود ہے جس کو اللہ منع کر رہا ہے اور یہ قرآن میں کیا ہے اللہ نے تمام حدود لکھ دی ہیں اس لیے اس کو عمر حقیم کہتے ہیں یہ جو حکم ہے ہماری طرف سے ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ اس کو ہم ہی بھیجنے والے ہیں رحمتاً مِن رَبِّك یہ اللہ کی رحمت میں سے ہے اِنَّهُ وَالْسَّمِيُّ الْعَلِيمِ وہی رب جو سنتا بھی ہے اور علم بھی رکھتا ہے تو اصل میں یہ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ شبِ برات کے بارے میں یہ لیلت المبارکہ جو ہے شبان کی پندروی رات کے بارے میں یہ کہا گیا ہے یہ آیات اس کے بارے میں ہیں کچھ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ شبِ قدر کے بارے میں تو یہ مفسرین کا آپس میں اس دوسرے کے ساتھ اس میں اختلاف لیکن کوئی بھی رات ہو تو یہ کام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چاہے وہ قدر میں فرمائے چاہے وہ برکت میں فرمائے تو اس کا یہ مفہوم تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا وَمَا عَلَيْنَا مَا شَلَى